حکم کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے حکم کی اقسام تو حکم کی بیسک دو قسمیں حکم تکلیفی اور حکم وزی حکم تکلیفی پر ہم نے کل بات کی تھی آج ہم حکم وزی پر بات کریں گے آج ہم حکم وزی پر بات کریں گے چلیں جی سب سے پہلے آپ حکم وزی کی جو definition ہے آپ بولیں گے آپ تعریف لکھیں گے تو تعریف کے اندر سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ حکم وزی میں کون کون سی چیزیں ہیں تو اس کی جو definition کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کتاب اللہی حکم وزی اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کتاب ہے کتاب اللہی الواردو جو وارد ہوتا ہے بی جعلی شیئن ساببن بی جعلی شیئن ساببن کہ ایک چیز کو دوسری چیز کا وہاں پہ سبب بنا دیا جاتا ہے او شرطا یا شرط بنا دیا جاتا ہے او مانعا یا مانع بنا دیا جاتا ہے او صحیحا یا کسی چیز کو صحیح کہہ دیا جاتا ہے او فاسدا یا فاسد کہہ دیا جاتا ہے او عظیمتن یا عظیمت کیا دیا جاتا ہے او رخصتن یا رخصت کیا دیا جاتا ہے یہ حکم وزی کی جاتے لیشہ ہے سورے حکم وزی کا مطلب یہ ہے جہاں پہ یہ چیز کو یا تو سبب بنا دیا گیا ہو یا شرط بنا دیا گیا ہو یا مانع مقابل بنا دیا گیا ہو یا صحیح کہہ دیا گیا ہو بھئی یہ چیز صحیح ہے یا یہ کیا جاتا ہے یا یہ فاسد ہے یا یہ عظیمت ہے یا رخصت ہے اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں سنیں حکم وزی کی اقسام ہے سباب و شرط اور مانع یہ تو سب ہی کہتے ہیں لیکن آگے والے صحیح فاسد عظیمت و رخصت یہ حکم وزی میں آئیں گی یا حکم تقریفی میں یہ کدھر جائیں گی اس میں جو اصولی ہیں ان لوگ تقریفیária آپ کو ایسا ہو سکتا ہے ملے آپ एक किताب دیکھیں اس میں یہ اقسام ادھر ہو آپ دوسری کتاب دیکھیں اس میں یہ اقسام ادھر نہ ہو آپ ایک کتاب دیکھیں حکم وزی کی Deviation میں یہ چیزیں ہو اور دوسری کتاب میں دیکھیں آپ کو جی چیزیں نہ ملیں ایسا ممکن ٹھیک ہے اب یہ جو طریقہ میں پڑھی یہ حکم وزی کی اس سے جو باتیں ہے اکمہ وزی کی جو انواع ہے وہ کون کون سی ہے دیکھیں جی سب سے پہلی لوگ کون سی ہے سب سے پہلے قسم کون سی اکمہ وزی کی السباب دوسری کون سی ہے الشرط تیسری کون سی ہے المانے چوتھی کون سی ہے پانچمی کون سی ہے الفاسد چٹی کون سی ہے العظیمت اور ساتمی کون سی ہے الرخصت اب آپ کو بات سمجھا گئی ہے حکم تقلیفی کی کون سی اقسام تھی حکم تقلیفی کی پانچ بقول باد باد کے تقزیم کے اطابق سات اور حکم وزی کی کتنی اقسام ہیں ایک دو تین چار پانچ سات یہ سات کس نے بنائی ہیں آناف نے بنائی وہ سات کس نے بنائی تھی آناف نے بنائی تھی سات سات سمجھا رہی ہے حکم حکم کی کس نے کس میں دو حکم تقلیفی حکم وزی حکم تقلیفی کی کتنی کس میں سات ان کے مطابق اور حکم وزی کی کتنی کس میں سات ان کے مطابق اب آپ سمجھا رہی ہے اب یہ حکمیں وضعی کی جو اقسام ہے سباب اس کی دیفنیشن کی جاتی ہے ما یوجد الحکم اندہ وجود ہی اس کی دیفنیشن ہے ما سباب وہ چیز ہوتی ہے یوجد الحکم حکم پایا جائے اندہ وجود ہی اس کے پایا جانے کے وقت لا لعجل ہی نہ کہ اس کی وجہ سے نہ کہ اس کی وجہ سے سمجھا رہے ہیں جیسے اس کی مثال جو وقت ہے سباب الوجوب یہ وجوب کا سباب ہے یہ وجوب کا سباب ہے رمضان آتا ہے تو روزہ آ جاتا ہے سورہ ڈلتا ہے آپ زور کی نماز پڑھتے ہو سورہ غروب ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو شفق غروب ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو صبح سادق طلوع آپ نماز پڑھتے ہو یہ سباب ہے شرط شرط کی ڈیفنیشن ہے شرط کہتے ہیں مَا يَسْتَلْزِمُوا مِنْ آدَمِهِ آدَمُ الْحُقْمِ شرط کہتے ہیں مَا يَسْتَلْزِمُوا جس کے نام پائے جانے سے حکم نہ پائے جائے جس کے نام پائے جانے سے مشروط نہ پائے جائے بضو نہیں تو نماز ہے ستر نہیں تو نماز ہے جس کے نام پائے جانے سے حکم نہ پائے جائے لیکن اس کے برقص اگر وہ پائے جائے تو حکم بھی پائے جائے ایسا ضروری نہیں گزو ہو تو آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے یہ ضروری ہے گزو ہو آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے یہ ضروری ہے لیکن اگر وقت نہیں ہے آدام الوقتی آدام الوقتی وقت نہیں ہے تو آدام الوجوبی چیز واجب بھی نہیں ہے رمضان نہیں ہے تو رمضان کا روضہ بھی نہیں ہے رمضان نہیں ہے تو رمضان کا روضہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے المانے معنے کی definition کرتے ہیں ما یستل زمو من وجود ہی آدم الحکم ما معنی وہ ہوتا ہے یستل زمو من وجود ہی جس کے پائے جانے سے آدم الحکم حکم نہ پائے جائے معنی کا مطلب جس کی وجہ سے وہ رکاور بن جائے کوئی چیز نہ پائے جائے جس کی وجہ سے دوسری چیز نہ پائے جائے جیسے ادین کرز ہیں کرز کی وجہ سے کیا ہے آدم الزکاةی زکاة نہیں ہے یہ معنی ہے جس کی وجہ سے آدم الحکم حکم نہیں زکاة کا حکم نہیں ہے صحیح کہتے ہیں ما اس کو جا المکلہ بجمیئی ارکانی جا المکلہ مکلہ جس کو لے کر آئے بجمیئی ارکانی اس کے تمام ارکان وَشُرُوتِهِ وَشُرُوتِهِ شِرِلْيَا وَشُرُوتِهِ شِرِلْيَا اور تمام شریع جو شرائط ہیں اس کے مطابق ایک کام کو کرے وہ اس کام کو کہتے ہیں صحیح اور بھئی صحیح وہ کام ہے جا المکلہ بجمیئی ارکانی وَشُرُوتِهِ کے مکلہ جس کام کو کرے اور اس کے تمام ارکان اور تمام شرائط کو مدن ادر رکھے اور فاسد فاسد کہتے ہیں آپ کو مسئلہ ہونا اس سے پوچھنا آپ نے ان سے پوچھنا ہے اور اشارہ کر کے بولنا نہیں فاسد کہتے ہیں مَا کَانَ اَسْلُهُ مَشْرُوعًا وَلَاكِنْ اِمْتَنَعَ بِوَسْفِنْ آرِجِنْ مَا کَانَ اَسْلُهُ مَشْرُوعًا مَا بُوْتِنْ کَانَ اَسْلُهُ مَشْرُوعًا جو اصل میں جائز تھی وَلَاكِنْ اِمْتَنَعَ لیکن مُمْتَنِي ہوگئی نَمُمْكِنْ ہوگئی وَلَاكِنْ اِمْتَنَعَ پیش آنے والے وصف کی وجہ سے اس کے اوپر فبندی لگ گئی پیش آنے والے کسی وصف کی وجہ سے اس کے اوپر فبندی لگ گئی جیسے البیو بیچنا یہ جاید ہے بیچنا یہ جاید ہے بیسامانن غیر معلومن ایسی قیمت کے ساتھ جو معلوم نہ ہو یہ فاصل ہے آپ ایسی قیمت کے ساتھ دیکھیں آپ کے تاجم نے کیا تو یہ بیعن صحیح نہیں ہے یہ بیعن فاصل ہے عظیمت کی دیفنیشن ہے عظیمت کی دیفنیشن ہے ما شوریع من الاحکام الکلیت اقتداء عظیمت کی دیفنیشن ہے ما شوریع وہ احکام جو جاری کیے گئے من الاحکام الکلیت کلی احکام من الاحکام الکلیت کلی احکام تمام احکام اقتداء شروع میں جو احکام شروع میں لابو کیے گئے نافذ کیے گئے ان کو کہتے ہیں العظیمت جو عام احکام ہیں ٹھیک ہے اور رخصت کہتے ہیں ما شوریع من الاحکامی جو احکام لابو کیے گئے رخصت کہتے ہیں ما شوریع من الاحکامی جو احکام لگو کیے گئے علا آزاری عبادی بندوں کے عذروں کی وجہ سے بندوں کے عذروں کی وجہ سے جو احکام لگو کیے گئے اس کو کہتے ہیں رخصد اس کو کیا کہتے ہیں رخصد جیسے قصر السلاتی نماز مقتصر پڑھنا قصر السلاتی نماز چھوٹی پڑھنا لس سفری سفر کی وجہ سے تو اس طرح جو حکم بندی کی جو اقسام ہیں وہ یہ ساتھ ہیں سباب شرط مانے صحیح فاصل عظیم اور رخصد سباب کہتے ہیں جس کے پائے جانے کے بڑے سے جس کے پائے جاتے ہیں وقت کوئی حکم پائے جائے شرط کہتے ہیں جس کا ہونا کے لئے مشروط کے لئے ضروری ہے مانے کہتے ہیں جس کے بڑے سے کوئی کام میں رکاوٹ پیش آجائے اس کو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کام صحیح طور پر ادا کیا گیا ہو ارکان اور شرط کو مدن ادر رکھتے ہوئے اور فاصل کہتے ہیں فاصل یہ کیا ہوگیا فاصل کہتے ہیں کہ کوئی بسف کوئی خارجی رکاوٹ پیش آئے جس کی وجہ سے جو جاہد کام ہے اس کو پر پبندی لگ گئی ہو عظیمت کہتے ہیں عام جو احکام ہے عام احوال میں جو احکام بنا دیئے گئے ہیں اور رخصد کہتے ہیں خاص احوال میں جو احکام پر ہے وہ انسانوں کے لئے بزا کیے گئے ہیں بنایا گئے ہیں چلیں جس ٹاپ کریں اس کو براتہ بڑھیں جی براتہ بڑھیں جی